چانہ کلا یہ جیند کی سیٹ ہے اور درسکوں سے معافی چاہوں گا ایکچولی جیند کو بولتے وقت کئی بار میں جیند بول دیتا ہوں اور حیمت اتری صاحب نے بھی دو تین بار فون کیا کہ آپ صحیح اچارن کی گئے پھر نیچے دیکھا یوٹیوب پر لو کومنٹ بھی کر رہے ہیں تو ان سب سے معافی کوشش کروں گا جیند بولیں لکھتا صحیح ہوں بولنے میں ہوتا ہے خیر تو یہ اچانہ کلا سیٹ ہے خاص بات یہاں کی یہ ہے دوسرا چوٹالا یہاں سے سٹنگ ایمیلے ہیں جے 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 پی کے مکھیا اجے چوٹالا کے بیٹے اب ہے چوٹالا کے بھتیجے دونوں میں ایک دم چھتیس کا رشتہ ہے اس پر ہم لوگ بہت بار بات کر چکے ہیں لیکن یہ جے پی کو لے کر خاص طورتے دوسرا چوٹالا کو لے کر جبردست ناراجگی ہے وہاں جس دنگ سے انہوں نے پالا بدلہ بی جے پی کے ساتھ آئے بی جے پی کو یمنا پار کراتے کراتے بی جے پی کے پالے میں چلے گئے تو اس ناراجگی کا کتنا خامیاجہ بھگتنا پڑے گا بریجن سنگھ جو چودری ویرن سنگھ کے بیٹے ہیں چودری ویرن سنگھ وہاں سے پانچ بار کے بیدھائک رہے ہیں الگ الگ وقت کانگریس سے پچھلی بار ان کی وائیپ پریم لتا کو دشن نے ہرائیا تھا اس کے پہلے پریم لتا وہاں سے بیدھائک تھی دیبین داتری بی جے پی کے پاون فوجی اور وینود علیوہ اللہ سے حیمان تطری آپ سے کیا اچانا کلا کو کیسے دیکھتے ہیں عجید جی یہ جو چناؤ تھا یہاں پہ اچانا کا یہ ہریانا کے اس ویدان سوا کا مہابارت ہوتے ہوتے بچائے آپ کو دیانو سنڈے کو ہم نے بات کی تھی اور اس سمیں پوری تیاری تھی کہ ابھیل سنگھ یہاں سے نومینیشن برتکتے ہیں پوری پوری تیاری تھی سنڈے تھی تیزہ کھیڑا کے اندر چٹالا ہوس میں ایک میٹنگ ہوئی چٹالا صاحب وہی تھے اور یہ تے ہوا کہ نہیں ایک ہی سیٹ پہ ایلن آباد سے چناو لگیں تو وہ مہابارت تو بچ گیا جو یہ ہوت سوٹی سیٹ ہوتی اسے تو یہ بچ گئی لیکن یہاں پر جو انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں گے کہ بھارتی جنتہ پاریٹی نے پھر وہی کوشش کی یہاں پر جاٹ ورسز نوم جاٹ کرے دیکھ دو تگڑے جاٹ ہیں دوشن کچھ بھی کہیے بڑا نام ہے برزیندر سنگھ چودری برزیندر سنگھ کی پوری کی پوری جو وراثت ہے اس کو کہری کرتے ہیں پچھلی بار ایم پی تھے نوک سبا کے اور بیجے پی چھوڑ کے کاؤگرس میں آئے پچھلی بار دوشن چٹالا تھا یہاں سیلیبریٹی کے طور پر چناو لڑا تھا اور جیتے بڑے زبردست برزیندر سنگھ کی دھرم پتنی کو اور آج کی تاریخ میں میں اس دن بھی آپ کو کہہ رہا جب آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے میں نے اس دن بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر تو شنط اپنی جمانت بچا جائے تو میرے لئے یہ بہت بڑی کبر ہوگی کیول اور کیول کارن سمجھ لیجی کارن سیمپل ایک ہے کہ جو وائدہ جو ان لوگوں کے ساتھ یہاں کے جو جیند کا آدمی ہے اس کی سوچ بلکل گرامین اور دیہاتی ٹائپ کی ہے اور وہ بھاوناوں سے چلتے ہیں بھاوکتہ میں انہوں نے دشینت کو چودری دیوی لال کا پوٹہ مان کر کے کہ ان کی اس وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے کھٹر سے انہیں مکتی دلائیں گے اصلی مددہ تھا کھٹر سے مکتی ہوگیا نہیں یہاں کی جو آپ نے آپ بھی گھومکیا ہے ساری بات دیکھیا ہے چائے والے تک یہ کہہ رہا ہے کہ دس جار وٹ نہیں آئے گی تو وہ غلط نہیں کہہ رہا بیسیکلی ایک تو ہوتا ہے چناؤ میں آپ لوگ پریے ہو جائیں کئی بار آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو لوگ پریے بھی ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں ایسا نہیں کہ دوشنٹ نے کام نہیں کیے دوشنٹ نے اپنی طرف سے ساماجی کام کرنے کی کوشش کیے ڈپٹی سی ایم تھے پیڑی لڑی محکمہ تھا ان کے پاس بہت بڑا کام ہوتا ہے اس کے باوجود بھی مراجگی نہیں وہاں پر ایک ہیٹریڈ کی سٹی نفرت کی سٹی کہ تمہیں ہم نے بڑھایا بیرندر سنگھ کی دھرمپتنی کی قیمت پر جو ہمارے اتنے بڑے نیتا ہیں اور تم نے جا کے منہورلال کھٹر کی گودھی میں جا کے بیٹھ گئے اور منہورلال کو ہمارے اوپر صرف ساڑھے چار سال اور تھوٹ گیا اس کا کوئی اپچار نہ تو دوشنٹ کے پاس ہے اور نہ کسی اور کے پاس ہے اب آپ آئیے کہ یہاں پر اور کونکون کہیں دیتے ہیں اچانا میں اچانا میں بیسکلی آپ کو دھیان ہو 1977 میں جب پورے ہریانا میں اور پورے ہندوستان میں کانگریس صاف ہو رہی تھی تب بھی چودری بیرندر سنگھ جیتے تھے اور بہت ینگ تھے اس کے ینگ سر یہ جب بری ینگ ترک بولتے ہیں جس کو وہ تھے تو ان کی وہ کنسیدنسی اس روپ میں ہے علاقہ وہ ریکل در کبھی نہیں جیتے جب ان کا دعو لگنے کو ہوتا ہے تو اچانا والے ان کو حرابی دیتے تو کئی بار ہستے تھے وہ کہ جب میرا دعو لگتا ہے تو میرے الکے والے یہ رہا دکھتے ہیں مجھے تو اچانا کی ستھی دیکھئے صاحب کانگریس سے بریجندر سنگھ ہے جو پچھلی بار لوگ سوالہ ہی سال سے نمبر دو پہ بیجے پی بیجے پی کے سانسد رہے درستال بیجے پی میں رہے آئیے صدھکاری رہے ایک کس سال بعد ہونوں نے بیارت کیا سب جانکاری کے لیے تھا کی درستہ کنیٹ کریں ہاں پائننشل کمیشنر رینک میں تھے اور بہت ہی ڈیانیمک میکتی ہے اس میں کوئی شکل نہیں بریجندری is one of the most promising straight forward and honest پولیٹیشن میرے کو تو آج بھی وہ افسری لگتے ہیں ایمانداری کی بات نمبر دو پہ وہاں پر دیویندر اتری دیویندر اتری کے جو بردر ہیں وہ ڈی آر او ہے سونی پت کے اندر وہ تو ان کا بھی کافی ایک ساماجی اس کے حساب سے ٹھیک ہے یہاں پر باقی کون کون ہے بشن چوٹیڑا کی ہم نے بات کی اس کے علاوہ ونود علیوہ ان کی کوئی بہت لمبی چوڑی یہاں پر آلاکہ چودرید دیویلال کا ووٹ بینک ہے یہاں انہلو کا بھی ووٹ بینک ہے یہاں بی ایس پی کے بھی کچھ سپورٹر آپ کو ملیں گے یہاں کوئی شک نہیں اس میں اس کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے اس چناو میں یہاں پر اگر آبی سنگھ آتے تو کہانی کچھ اور ہوتی اس پر ہم جب دل لگتے ہو تب آبی سنگھ ہوتے اب آبی سنگھ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں پر ایک کلیر ایڈ بریجندر سنگھ کو ہے اور بی جے پی کا جاٹ نون جاٹ کا کھیل یہاں پر نہیں چلے گا یہ تو تیئی مان کے چلیے کیونکہ پہلے منورنال کھٹر میں جس طریقے سے اس کنسٹوینسی کے ساتھ اور آورال جیند کے ساتھ آپ کو جان کر احرانی ہوگی آپ کے درشکوں کے لیے بتا دوں کوئی کلپ نہ کر سکتا کہ جیند جیسے جلے میں جو کمپلیٹ جاٹ ڈومینیٹیڈ ہیں وہاں کی کسی بھی کنسٹوینسی میں بی جے پی نے جاٹ کو ٹکٹ میں بھی تو ان کی پولٹیکس کو سمجھ سکتے ہیں جو برسز کی پولٹیکس ہے وہ اس کا ایک اگر گلیری کے ایجامپل آپ کو دیکھ رہا ہے تو بی جے پی کی جیند کی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کن اپنے آپ کو کہتے پروگریسیو ہیں اور کتنی بہنکر رگریسیو اور کاسٹ ڈیویزن کاسٹ ریڈن کی پولٹیکس کرتے ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ کسان آندولر میں جاٹ خاص طور سے بہت مخر تھے تو جاٹ تو ہمیں ملنے سے رہے تو اس سے بڑھیا ہے کوئی آتری کو دے دو کسی اور کو دے دو دوسری پارٹیوں دوسری برادری کو دو تاکہ دوسرے ووٹ آ کر کہیں ہم فائٹ میں آ سکتے ہیں تو آئے پول رائز جی ہاں اب روین شنگ سیوران اوچانا کلا دوسرین کو لے کر جو میں گیا ایک دن کے لیے گیا لیکن بہت ناراضگی اور ناراضگی کے مکہ بندو صرف یہی کہ وہ کھٹر کے ساتھ چلے گئے کسان آندولن پر ساتھ نہیں دیا پالوانوں کے مدے پر ساتھ نہیں دیا اور یہ ناراضگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کی ماں ہیں جب سنسدی چھتر میں چناؤں میں ان کی ماں کو بیالیس سو ووٹ ملے نینہ چوٹالا کو اچانا بیدھان سوائے علاقے سے جس علاقے سے دوسرین نے بانوے ہزار ووٹ پائے تھے وہاں ان کی ماں کو بیالیس سو ملے اب کیا دکھتا ہے آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بیالیس سو والی بات ہی بنی رہے گی وہاں کا جو حالات ہیں نا سر وہ خراب ہیں اصل میں دوسرین چوٹالا کی جو پولٹیکس ہے کیونکہ ان کی ویدھان سوا سیٹ ہے تو اب ان کی جو پولٹیکس ہے اور چودری امپرکاس چوٹالا کی چودری دیویلال کی جو راجلی کی رہی ہے وہ جنتہ کے بیچ کی پولٹیکس رہی ہے اگر آپ کبھی ان کے گھر میں تیجہ کھیڑا میں سرستہ میں یا دلی والے گھر پہ جائیں گے تو سو آدمی آپ کو بیٹھے ملیں گے سرے ڈیڑھ سو آدمی بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں ہکہ پی رہے ہیں وہ جو پولٹیکس ہے اس پولٹیکس کے بینا اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں اسی طرح کی راجلیتی کرنی پڑے اور اس راجلیتی میں ضروری ہے کہ لوگوں کے کام ہوں لوگ جب ان کے پاس گئے کام کرانے کے لیے اس بار کی الیکشن میں تو ان کو نراشہ ہاتھ لگی کام کر پانے میں یہ لوگ سکشن نہیں تھے ظاہر اکی کی طاقت کم تھی پھر سوال اٹھا کہ آپ نے ایسی پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کیوں کیا جس پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کیا بی جے پی کو اسی کے مخالفت میں سارا ووٹ ملا تھا اور یہ اچانا کی ویدھان سبا سی ٹی وو سیٹ ہے سر جس کی وجہ سے بی جے پی دو ہزار چوبیس کا چناؤ ہر رہی ہے انیس کا چناؤ جیتنے میں بھی اچانا نہیں مدد کری اور چوبیس کے ہرانے میں ہی کارن کہ انیس میں بی جے پی جیتی کیونکہ آئی این ایل ڈی دو ٹکڑوں میں بٹ گئی اگر آئی این ایل ڈی ایک رہتی تو بی جے پی دو ہزار انیس کا شدی وہی ووٹ تھا جو ان کو ویروہت کا ملا اور اب وہ سارا ووٹ کانگریس کو چلا گیا آئی این ایل ڈی کا ووٹ کانگریس کو چلا گیا اب آمنے سامنے کی فائٹ ہو گئی اور اس ویروہت کے چلتے دوشن چوٹالہ اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ بی جے پی کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے اور اسی لیے بی جے پی نے دوشن کا ساتھ چھوڑ کے ابھے چوٹالہ کا ساتھ لے لیا اور ان کو ان کے ساتھ ایک پیسٹ انڈرسٹینڈنگ کر کے لادوہ کے جو ہم نے بات کی ایلن آباد کی بات کی اور ایک بات کر لیں دبوالی کی بھی جو ہم لوگ ایک دو دن میں کریں گے دبوالی سے بھی اپنے اپنے پارٹی کے پردیش ادھیک سوری زلہ ادھیکش پہلے رہے زلہ ادھیکش رہے پہلے تھے ابھی چیئرمن تھے اور پارٹی میں شامل کر دیا ان کی پارٹی ان کی سیٹ کی جب تک گھوشنا بھی نہیں ہوئی تھی اس کے پہلے انہوں نے اسطیفہ دیا اور آئینلڈی جوائن کر لی آئینلڈی ان کو کنڈیڈیٹ بنا دیا تاکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بیس بڑھے تو اچانہ ویدھان سبھاکی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہاں پر بہت آسان ہے اور بریجیندر سنگھ کیون چودری ویرین سنگھ کی ویراثت کو کری نہیں کر رہے ہیں سر یہ کر رہے ہیں چودری چھوٹو رام کی ویراثت کو چودری چھوٹو رام جیسا نیتا کسانوں کا اتنا بڑا لیڈر اس علاقے میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے اور ان کی ویراثت کو کر رہے ہیں اور چودری چھوٹو رام کی آخری بات میں بتا دوں ان کی وجہ سے ہی ہریانہ میں جو پیزنٹری کلاس ہے سر اس کے پاس اپنی زمینے بچی ہوئی ہے یہاں پر جو بڑے سامنتی لوگ تھے بڑے لوگ جن کے پاس زمیندار تھے انہوں نے گریب آدمی کی زمین پر قبضہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ایسا قانون بنا دیا تھا جب انگریز وں بڑے کم نیتا راو اندر جیت شیل جا چودری بیرین سنگ کرن چودری بھی لگائی یہ ایسے نیتا ہے جن کے اوپر کرپشن کے سیدھے لگے نہیں بات کریں تو بانسی لال کی بہو رہی ہے سورتی چودری کا آج ہی میں دیکھ تھے آج اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم ان کی راجنیتی پر بہت زیادہ بحث کرنے کی بجائے لیکن وہ دور تھا جب بلیٹن کرپسن تھا امرجنسی کے دور میں سنجی گاندی کے لادلے بنسی لال تھے تو چلا آرہا مال مطہ پیچھے سے آج اس سٹرگل کم بھی کریں گے تو چلے گا اگر مال جی آپ کے باپ دادا نے کم لیا کافی تو آپ تھوڑا ایماندار بھی رہ سکتے ہیں شوران صاحب دکھ سکتے ہیں رہنے کی بات دکھ سکتے ہیں میں بھی دکھنے کی بات ہی کر رہا ہوں سر میں یہ نہیں کیا ہوگا آ ٹھیک سامت جی سر اچانہ میں بلکل آسان بریج اندر سنگھ کانگریس پارٹی کے لیے بہت آسان سیت ہے اور بہت کڑا مقابلہ یہاں پہ نہیں ہونے والا اچانہ میں آپ مقابلہ کس میں دیکھتے دونوں سے چھوٹا چھوٹا جواب تاکہ اگلے پہ جاؤ اگر آپ کو لگتا دوسرے چھوٹا بریج اندر سنگھ مقابلہ ہے مقابلہ کس میں بی جی پی ساتھ بی بی جی پی ساری ہمان تاتری ساہ آنمیوٹ 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 آزی جی اس مقابلہ تو رہے گا بی جی پی ساتھ کیونکہ باقی جتنے بھی نشطی طور پہ فگرز کے حساب سے دیواندر نمبر دو پہ رہیں گے لیکن آئی نلڈ بھی نیک ٹو نیک رہے گا کیونکہ چودری دیو